دوستو آج کی اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں دنیا برسے حیرت انگیز اور عجیب خبریں عمران خان کا ٹک ٹاک آنکاؤڈ نے کیا ریکارڈ بنایا پر اس جیسے دوسری امپورٹنٹ خبریں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف ایمزیٹ کیو ٹیوی کے صارفین آپ سب کو محمد زشان قریشی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت پوریہ تاں کہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو کچھ دن پہلے امریکہ میں فلورڈا کے اندر دیو کامت سامب ملا جس کی لمبائی انیس فیڈ تھی دوستو یہ ایک پائتن سنیک تھا اس کو اس وقت دنیا کا سب سے لمبا سام بھی کہا جا رہا ہے دوستو اس سامب کا وزن چھپن کلو تھا سو اس کی بات یہ ہے کہ اس سامب کو مار دیا گیا کیونکہ فلورڈا کے اندر پائتن سامبوں کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ لوگوں کے پالتو جانوروں پر اٹیک کر دیتے ہیں اسی لئے لوگ بقاعدہ ان کو ڈونڈ کر مار دیتے ہیں پرحل دوستو انیس فیڈ لمبے اس سامب کی خبر کافی مشہور ہوئی دوستو اب چلتے ہیں ہانگ کانگ جاسے ایک عجیب خبر سامنے آئی ہے ہانگ کانگ میں لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے اسی لئے وہاں کے ہیلتھ منسٹر نے لوگوں سے کہا ہے کہ جب بھی کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو اس کو گورنا شروع کر دو تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ایک نون سموکنگ کلچر پیدا ہو جائے گا یعنی لوگ سگریٹ پینے کو برا سمجھیں گے ہانگ کانگ میں ریسٹورانز انڈور پبلک پلیسز اور کچھ دوسرے مقامات پر سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو اچھا خاصہ فائن بھی برنا پڑتا ہے دوستو کچھ دن پہلے آسٹریلیا میں سمندر کی کنارے ایک عجیب چیز نظر آئی یہ ایک سلنڈر سا تھا جو کہ میٹل کا بنا ہوا تھا لوگوں نے اس سے پہلے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی یہاں پولیس اور آسٹریلین میڈیا فورن پہنچ گیا اور اس پر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جہاز یا راکٹ سے نیچے گرا ہو لیکن دوستو ابھی تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ عجیب سا آبجیکٹ آخر ہے کیا چیز اور یہاں تک کیسے پہنچا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کر رہے ہیں دوستو یہ خبر آپ کو حیران کر دے گی اس عورت کا نام راکٹ ہے اور یہ انگلینڈ میں رہتی ہے اور یہ ایک سنگر ہے کچھ عرصے پہلے اس عورت نے ایک عجیب شادی کی تھی اس کے مطابق اس نے ایک روسے شادی کی ہے جس کا نام یہ ایڈویڈو بتاتی تھی اس نے دوہزار بائیس میں بقائدہ ایسی شادی بھی کی ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو ایڈویڈو نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ایسا کچھ حقیقت میں تھا یہ عورت شاید میڈیا اٹینشن لینے کے لیے یہ سب ڈراما کر رہی تھی برحل اب کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ اس نے ایڈویڈو سے طلاق بھی لے لی ہے برحل یہ عجیب خبر بھی کافی مشہور ہو گئی ہے دوستو کچھ ہفتے پہلے برازیل میں ایک آدمی نے اپنا سب کچھ برازیل کے مشہور فٹبالر نیمار کے نام کر دیا تھا دوستو یہ آدمی نیمار کا بہت بڑا فین تھا اس کا نام تو سامنے نہیں آ سکا لیکن خبروں کے مطابق اس نے اپنی ساری جائدات نیمار کے نام کر دی ہے اس آدمی کے مطابق اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور یہ مرنے سے پہلے نیمار کو اپنی ساری جائدات دینا چاہتا ہے دوستو کچھ دن پہلے ایک آدمی فیل سٹرنگر امریکہ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا لیکن عجیب اور حیرت کی بات یہ تھی یہ پورا جہاز خالی تھا یعنی یہ آدمی اکیلا مسافر تھا دراصل یہ فلائٹ کسی وجہ سے 18 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی اس آدمی نے اپنے گھر پہنچنا تھا اور یہ مجبوری میں اس جہاز کا انتظار کرتا رہا لیکن جب یہ جہاز میں داخل ہوا تو وہاں اس کے علاوہ اور کوئی مسافر موجود نہیں تھا یہ سفر ڈائی گھنٹے کا تھا اور اس دوران یہ جہاز کے کریو کے ساتھ باتیں کرتا رہا کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ کرنے کو نہیں تھا دراصل اس جہاز کو اس دوسرے شہر پہنچنا ہی تھا چاہے اس میں کوئی مسافر نہ بھی ہوتا اسی لیے اس فلائٹ کو کینسل نہیں کیا گیا دوستو سابق وزیر آزم اور پی ٹی آئی کی چیئر میں عمران خان کا ٹک ٹاک پر افیشل اکاؤنٹ لانچ ہوا تو صرف ایک دن میں اس اکاؤنٹ کے دو میلین یعنی کے بیس لاکھ فالورز ہو گئے یہ کسی بھی پاکستانی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی سب سے تیزی سے گروت ہے اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کی پہلی ویڈیو پر مشہور ساؤتھ کورین بینڈ بی ٹی ایس کا تھا جن کے ساڑھے تین گھنٹے میں ون مینیل فالورز ہو چکے تھے یعنی عمران خان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دنیا کے تیز ترین گرو کرنے والے اکاؤنٹ میں سے ایک بن چکا ہے اور آخر میں ایک اور حیرت انگیز خبر ایک کتاب جو 119 سال بعد لائبریری میں واپس آ گئی 14 فروری 1904 کو امریکہ کے نیو بیٹ فور پبلک لائبریری سے کسی بندے نے ایک کتاب لی تھی یہ کتاب بجلی کے ٹاپک پر تھی لیکن اس کتاب کو واپس نہیں کیا گیا دوستو کچھ دن پہلے 119 سال بعد اس لائبریری کو کچھ کتابیں ڈونیٹ کی گئی اور دوستو چنکا دینے والی بات یہ تھی وہی کتاب ان کتابوں میں موجود تھی یعنی 119 سال کے بعد اس لائبریری کو وہ کتاب واپس مل گئی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کے ذریعے ہمیں پہنچاتے رہیے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو موصول ہو سکے تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ